اسلام علیکم دوستوں میں ارسلان آپ کو اپنے چینل میں شامدید کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ how to registered on nts اور تو nts کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر registration کیسے کی جا سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے step by step میں آپ کو guide کروں گا اگر کوئی nts کی job آتی ہے اور اگر آپ interested ہیں to apply تو you must have account with nts تو چلی ویڈیو کو start کرتے ہیں اور آپ کو guide کر لیتا ہوں انشاءاللہ تو آپ کو یہ پوری باتیں سمجھ میں آ جائے گی اور یہ آپ کے لیے easy ہو جائے گا apply کرنے کے لیے تو جیسے کہ میں موجود ہوں google پہ تو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں nts registration online جیسے ہی میں نے لکھا تو سامنے آپ کے جو ہے یہ first پہ بھی آ سکتی ہے second پہ بھی آ سکتی ہے تو لہٰذا آپ پہلے پہ click کیجئے تاکہ آپ کو پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں جیسے ہی میں نے اس پہ first link پہ click کیا تو یہاں پہ دو sections دیے گئے ہیں right side پہ جو ہے میرے پاس registration کا form کھل سکتا ہے اور left side پہ جو ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس holiday account ہے تو کسی بھی job کے لیے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو sign in کرنا پڑے گا with cnc and password provide کرنے کے بعد تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے register کرنا ہے تو چلیے اس کو جیسے ہی میں نے click کیا تو کچھ ہی seconds کے بعد یہ جو ہے new form آپ کے سامنے آئے گا اس form کو جو ہے میں fill کر لیتا ہوں اور جو بھی چیزیں ہوں گی میں آپ کو ابھی بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے جو ہے نام آپ کو provide کرنا ہے یہاں پہ میں نے نام provide کر دیا اس کے بعد جو ہے اسد علی ان کی جو ہے email address جو ہوگی میں نے وہ provide کر دی ہے جو آپ کی address email ہوگی وہ آپ کو لازم provide کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں number provide کر لیتا ہوں 0304-311-0000 تو اس طرح جو ہے اس format میں آپ کو جو ہے اپنی چیزیں provide کرنی ہے تو 412-020 یہاں پہ جو ہے dummy text میں لکھ لیتا ہوں dash میں نے dial کیا اس کے بعد جو ہے 333-2222-44 اور 244 کرنے کے بعد dash 5 تو یہاں پہ re-enter کر لیتا ہوں میں دوبارہ سے اس کو جلدے سے تو جو ہے cnse کا لازم خیال کیجئے گا کیونکہ یہ editable نہیں ہوگا once you provide the cnse number تو لہذا اس کا جو ہے لازم آپ خیال کیجئے گا please use your own cnse number to register تو جو ہے آپ کو اپنا use کرنا ہے کسی اور کا نہیں کرنا تو provide password provide کر لیتا ہوں میں یہاں پہ جلدی سے اس کو تو password provide کرنے کے بعد آپ کے جو ہے نیچے extension دیا گیا ہے in case اگر آپ future میں کوئی جو ہے password بھول جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی question select کر سکتے ہیں اس کو جو ہے اس کا answer یہاں پہ لکھ سکتے ہیں primary school کا جو ہے میں نے ایک نام لکھ لیتا ہوں a b c اس کے بعد جو ہے میں نے i agree اور not robot پہ جیسے میں نے click کیا تو یہاں پہ آپ سے یہ capture پوچھے گا taxis کو جو ہے میں select کر لیتا ہوں verify کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ verify ہو گیا تو یہ چیزیں provide کرنے کے بعد you have to click on create account amount تو کچھ ہی seconds کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے آپ کا جو ہے account جو آپ نے چیزیں provide کی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی جیسے کہ میں نے ایسا دلی نام لکھا تھا یہ جو میں بات کر رہا تھا یہاں پہ جو ہے marks آگے کیونکہ یہ editable نہیں ہوگا دوبارا added نہیں ہوگا یہاں پہ email میں نے provide کر دی تھی تو وہ میں نے provide کر دیا یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پانچ جو ہے steps آئیں گے step one میں آپ کو جو ہے personal information step two میں academic information step three میں employment information اور step four میں جو ہے interest اور skills آپ کو provide کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں you are free to go آپ کسی بھی step میں جا کے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں مگر جو ہے میں آپ کو guide کروں گا one by one سے تو start یہاں سے کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے اسد علی اس کا نام اور ان کے والد کا نام میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جلدی سے تاکہ یہ جو ہے یہ آپ کو بھی سمجھ میں آتا جائے یہاں پہ میں نے لکھ لیا ان کے والد کا نام اس کے بعد جو ہے gender select کیجئے گا male female تو male select کر لیا اس کے بعد جو data but is foreign میں دینی ہے date جو ہے month date اور year اور جیسے میں نے اس پہ پیچھے کیا یہاں پہ آپ جیسے click کریں گے اور بھی click کریں گے تو آپ کے جو یہ years ہوں گے یہ پیچھے چلے جائیں گے تو years میں select کر لیتا ہوں 90 اور پیچھے چلا جاتا ہوں 90 92 کر لیتا ہوں feb اور پانچ کر لیتا ہوں religion muslim non muslim جو بھی ہو آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم step جو ہے domicile province آپ کس province ہیں تو you have to select any one of them تو اگر آپ for suppose پنجاب سے ہیں تو پنجاب سے جیسے ہی آپ select کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے پنجاب کے domicile ساری list آ جائیں گے سندھ کریں گے تو سندھ کے پورے آ جائیں گے میں جو ہے سندھ سے ہوں تو میں سندھ select کر لیتا ہوں سندھ جیسے ہی میں نے select کیا تو سندھ میں جو ہے further جو details ہیں یہ یہاں پہ جو ڈسٹکس ہیں available ہیں تو وہ آپ سے select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے east karachi کر لیتا ہوں میں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ address provide کر لیتا ہوں جو آپ کی correct address ہوگی وہ آپ کو provide کرنی ہے یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں house number 02 dha karachi یہاں پہ جو آپ کی postal address ہوگی ان کے اگر آپ کے پاس کوئی registration letter آتا ہے یا کوئی بھی چیزیں آتی ہیں for future reference کے لیے آپ کو جو ہے یہ چیزیں دینی ہے یہاں پہ کراچی جس city سے آپ ہیں تو آپ جو ہے وہ select کیجئے گا یہاں پہ جیسے ہی میں نے select کیا یہاں پہ east جو ہے کراچی further جو ڈسٹک ہے میرا وہ میں ڈسٹک مجھے select کرنا ہے تو یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھے جلدی سے مل جائے registration کراچی east 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 تو تھوڑا سا time لگ رہا ہے یہاں یہ مل گیا اس کراچی پہ جیسے ہی میں نے select کیا district وہ ہی کا ہے اور domicile بھی وہ ہی کا ہے تو وہ آپ کو same رکھنی ہے چیزیں اس کے بعد یہ دونوں چیزیں optional ہیں یہ آپ کو skip بھی کر سکتے ہیں are you government servant تو no لکھ لیتا ہوں اگر آپ ہیں تو yes کر سکتے ہیں are you disabled یہاں پہ بھی دو option ہے تو اس کو بھی no select کرنے کے بعد once you done with all information just hit save and click تو جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا تو یہ جو ہے personal information saved successfully یہاں academic میں آپ جائیں گے تو academic میں جو ہے one by one آپ کو جو ہے میں guide کروں گا یہاں پہ جو ہے میں ایک جو ہے add کروں گا اور اسی steps کو follow کر کے آپ further آپ اپنے بھی insert کر سکتے ہیں level سب سے پہلے جو ہے primary تو چھوٹ دیتے ہیں matric سے کر لیتے ہیں secondary school اور جیسے ہی میں نے اس کی sub category جو ہے matric science art جو بھی آئے science میں کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے major subject science آپ کی starting date کب آپ نے start کیا ہے جیسے اگر آپ کے years پیچھے ہیں تو آپ ان کو tick کرنے کے بعد یہاں پہ واپس بھی جا سکتے ہیں 2004 اور جو ہے january 1st میں نے لکھ لیا اس کے بعد جو ending date اس کی ہوگی definitely 2006 ہوگی 4 اور 5 پورا چلے گا تو 6 میں 5 کے last میں complete ہو جائے گی تو دو سال کی یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 2006 December اور 31 جو بھی آپ کی correct ہوں گی وہ لازم آپ لکھ لیجئے گا جو date ہوتی ہے end date ہم اسی کو مانتے ہیں جب ہمیں جو ہے pass certificate ملتا ہے یا جس date کو ہمیں result declaration ملتی ہے تو وہ وہاں پہ slide کرتے ہیں institute بی آئی اے سی کراچی میں لکھ لیتا ہوں کراچی بورٹ سے میں نے کیا ہے اور uptend marks میری 600 ہیں اس کے بعد 800 out of 50 سے جو میری marks total آئی ہیں 850 سے 600 آئی ہیں out of total total marks mark sheet پہ لکھی ہوتی ہیں جیسے میں نے اس پہ click کیا hit add تو یہ جو ہے academic record saved successfully تو ایک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیچے آگیا from matrix سے لے کے آپ جو ہے last tag edit کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے step by step یہ چیزیں آپ perform کرنے کے بعد اپنی پوری details پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہ section complete کر لیں تو اس پہ جیسے ہی آپ next کریں گے تو آپ کو step 3 پہ لے کے جائے گا یہاں پہ employment information in case you have experience اگر آپ کے پاس experience ہے تو you can edit it otherwise you can escape it یہ depends upon you یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ کے پاس experience ہے تو mention کیجئے گا نہیں ہے تو اس کو آپ leave کر سکتے ہیں اور simply click next جیسے ہی آپ next click کریں گے تو یہاں پہ interest آپ کو select کرنا ہے کوئی بھی interest آپ کا mathematics میں ہو production process میں ہو جو بھی ہیں جتنے بھی interest ہیں آپ select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد save and next جیسے ہی میں نے کیا تو یہ میرے skill پہ last step پہ جائے گا last step میں جو ہے میں skill سا select کر لیتا ہوں computer, social marketing, ccs, html جو بھی آپ کی skills ہوں گی concern جو آپ کی ہوں گے وہ آپ کو select کرنی ہے اس کے بعد جو ہے یہ last step پہ last step پہ جیسے میں نے save click کیا تو آپ کے بعد جو ہے یہ new portal آ جائے گا dashboard آ جائے گا dashboard میں جو ہے آپ کی چیزیں جو basic details آپ نے provide کی ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی تو cnac number بھی confirm کیجئے گا data worth بھی confirm کیجئے گا mail اور آپ کا number آپ کی email آپ کا postal address تو ہر چیزیں آپ کو جو ہے یہاں پہ confirm کرنی ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے please pay the deposit slip to one link one bill registration your registration deposit will be confirmed after deposit verification یعنی اگر آپ کے پاس آپ نے correct email provide کر دیا تو definitely you will receive the email from NTS اور جو ہے نمبر پہ بھی آپ کے پاس جو ہے email آئے گی تو اس نمبر پہ جو ہے آپ نے registration کی ہے لہذا اتنی فیس آپ کو payment کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک جو ہے educational purpose کے حساب سے یہ ویڈیو بنائی ہے تو مجھے نہیں پتا کتنی فیس ہے لہذا آپ وہ اگر آپ کو پتا ہے تو comment box میں مجھے بتا دیجئے گا last year جو میری رہتی ہے یہاں پہ upload profile جیسے میں یہاں پہ click کروں گا upload profile پہ جیسے click کیا new window آئے گی new window پہ جو ہے choose file یہاں پہ میں ایک file choose کر لیتا ہوں یہ ایک picture لے لیتا ہوں اس کو میں upload کرتا ہوں upload کرنے کے ساتھ ہی جو ہے آپ کے یہ جو profile ہے یہ آپ کا complete ہو جائے گا یہ ابھی آپ کا profile complete ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے academic record جیسے one by one آپ select کریں گے تو یہ چیزیں یہاں پہ آتی جائیں گی matrix سے لکھے last تک employment record اگر آپ نے add کیا ہوگا وہ بھی آ جائے گا اور skills جو بھی آپ نے add کیوں گی وہ بھی mention کیے جائیں گی تو اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ right side پہ جو ہے آپ کے پاس سامنے جو ہے جو jobs currently available ہوں گی یہاں جو ہے national aptitude test کی اگر آپ graduation assessment test بھی دینا جاتے ہیں تو you can simply just click apply now یہاں پہ بھی آپ apply کر سکتے ہیں once you are successfully verified your account تو لازم آپ کو یہ verify کرنا ہے تو جب verification ہو جائے تو آپ simply again login کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے متعلق اگر کوئی بھی curious ہو تو آپ مجھ سے comment box میں انشاءاللہ جو ہے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ جو کوشش میری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ میں آپ کو ہر comment کا جواب دوں تو بس دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ